تو لاس میں یہ ہی ہے کہ ایلاو انڈیا ایلاو ویرات ہر فینس کا دل جیت لیا ہے ایلاو انڈیا ایلاو پوری انڈیا کی ٹیم ایلاو انڈیا بھائی کے ٹیلنٹیڈ اور کپتان مانتا ہوں اور ان کی میں جتنی تریب کروں اس میں وہ انسان اپنے دماغ سے کیل راہول نے سینچری کروای بعد میں اس نے کیل راہول کی سینچری کروای آٹھ میچ انڈیا جیت چکی ہے آج ہماری ٹیم ماشاءاللہ بیٹنگ بھی اللہ حافظ ہے بولنگ بھی اللہ حافظ ہے یہ مینجمنٹ ہوتی ہے یہ مینجمنٹ ہوتی ہے انڈیا نے جیتنے کی قسم کھائی ہوئی ہے پاکستان نے بھی ہارنے کی قسم کھائی ہوئی ہے بابرازم نے کبھی خواب میں بھی دیکھا ہے کہ ہم پانسو رن ماریں گے جیسے کہ آپ کو پتا آج انڈیا اور نیترینڈ کا میچ ہے اور جیسے پرفارم کی ہے ویرات کولی نے اور روح شرما نے اور اس کے علاوہ شمن گل نے ففٹی ففٹی کی اور روح شرما سکسٹی وان کی آج ہم انصر بھائی کو لے کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انصر بھائی نے آج انڈیا کے شلٹ پہننی ہوئی ہے اور شلٹ کے پیچھے ایک اور چیز ہے دکھائیے گا ویرات کولی کا جو ہے نا یہ پین ہے ویرات کولی کے انہوں نے ویرات کولی کے شلٹ ہم نے یہاں سے لیا اور اونلائن ہم نے مگوائی ہے ان کی خواہش دی کیا ویرات کولی شلٹ میں نے پہنن کے انٹروی دیں اور سیمی فائنل ان کے بارے میں کیا کہیں گے اسلام علیکم ویرات کولی کیسے ہیں انصر بھائی آج مرشاللہ شلٹ لے لی ہے اس پر اس کا کیا ارادت ہو رہا یہ بتائیں یار کافی دنوں سے مل نہیں رہی تھی بلیک میں بھی نہیں مل رہی تھی کافی دوستوں نے لی تو پھر میں نے آپ کو کھا مجھے شلٹ ڈونڈ کے دو تینکیو آپ نے شلٹ ڈونڈ کے دی ویرات بھائی کی میں نے شلٹ فائنل لی جو ہے 50 50 کی اور 61 روئی شرمہ نے کی کیا کہیں گے آپ دیکھیں ماشاءاللہ کافی اچھا کھیلے ہیں روہت بھائی بھی شمن گل بھی دونوں نے ہاف آف 50 کی ہے روہت بھائی نے کی ہے لیکن سینچری ہونی چاہیے تھی روہت بھائی کی یا ویرات بھائی کی کل پاکستان عوام کہہ رہی تھی کہ روئی شرمہ کی سینچری دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں نے کہا شمن گل بھی کچھ لوگوں نے کہا ویرات کو لیکی سر آج کی پرفارم پہ اگر کل کی بات کرے پاکستان کے میچ پہ یہ مجھے بتائیں انڈیا کپ انڈیا کہا ہے کہ سٹیلیا کہا ہے دیکھیں کہ میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ انڈیا کوئی بھی میچ نہیں ہارے گی نو نہیں یارہ کی یارہ میچ ہی جیتے گی ماشاءاللہ آٹھ میچ انڈیا جیت چکی ہے آج نوہ میچ بھی جیتے وہ بھی سمجھو جیتی گئے ہیں جیتی گئے ہیں روہد بھائی بھی اچھا کل کے گئے ہیں شمبن کیچ آؤٹ ہو گئے اس نے شاید سنچری کر دیتا آؤٹ نہ ہوتا تو ویرات بھائی پہ دکھ ہوا ویرات بھائی بھائی دکھ ہوا کہ سنچری نہیں ہوئی افسوس آج مجھے تھوڑی بات میں کروں گا کچھ لوگوں کے ابھی پاکستان میں بتا رہے تو پاکستان لوگیں بھی کہہ رہے ہیں کہ شرٹ کیوں پہنی بڑے لوگوں نے اتراز کیا شرٹ نے کہہ ہم انڈیا کو بساند کرتے ہیں انڈیا کو سپورٹ کرنا ہم آزاد قوم ہیں آزاد ملک میں رہتے ہیں ہم جسے مردی سپورٹ کریں لیکن اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں ملک کے بارے میں ہم نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم فینز ہیں ویرات کے تو ہم جسے مردی سپورٹ کریں چاہے وہ انڈیا ٹیم ہے چاہے ساؤدھ افریقہ ہے نیوزی لینڈ ہے اسٹیلیا ہے بنگلہ دیش ہے جتنی بھی ٹیم ہے جس کو مردی سپورٹ کریں اس میں کوئی کسی کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم آزاد قوم ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کل کے میچ میں تھوڑی سے ہم بات کریں گے بابر آزم صاحب کہہ رہے ہیں جی میں اگر ہم پہلی لیتے تو شاید ہم اتنا سکورٹ کر رکھ پاتے ہیں بابر آزم نے کبھی خواب میں بھی دیکھا ہے کہ ہم پانسو رن ماریں گے اگر یہ پانسو رن کر بھی لیتے تو کیا دو سو رن پہ آلٹی موڈ کر سکتے تھے انگلینڈ کی ٹیم کو اب یہ بتائیں جس طرح ان کے بس بولنگ ہے ہارس روف جو لے کے گئے ہیں ماشاءاللہ ہر میچ میں نوے رن سو رن کھا کے جا رہا ہے وہ تو اگر یہ پہلے بیٹنگ کر بھی لیتے تو بھائی نہیں جیتنا تھا انہوں نے انہوں نے ہارنا ہی تھا کیونکہ ان کی نیت نہیں تھی سیمی فینل کے جانے کے لیے یہ پنجابی کی کہاوت ہے نکتانو پاک نے ان کی نیت نہیں تھی کیونکہ جب تک جس طرح انڈیا نے جیتنے کی قسم کھائی ہوئی ہے پاکستان نے بھی ہارنے کی قسم کھائی ہوئی ہے جس طرح وہ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں جس طرح انڈیا نے قسم کھائی ہے کہ ہم جیت کے ہی آئیں گے تو نو ڈاؤٹ کہ وہ اچھا کھیلے ہیں تو کوئی بھی میچ نہیں ہے جس میں اچھا نہ کھیلے ہوں چاہے بیٹنگ دیکھ لیں بولنگ دیکھ لیں آپ دیکھ لیں کہ دو سو تیس رن پہ آلٹی ماؤٹ ہوگی تھی انڈیا کی تیس پہ انڈیا کی ٹیم آلٹی ماؤٹ ہوگی تھی پھر بھی وہ میچ جیت گئے بیٹنگ نہیں بھی اچھی بولنگ تو اچھی ہوئی ہماری ٹیم ما شاء اللہ بیٹنگ بھی اللہ حفیظ ہے بولنگ بھی اللہ حفیظ ہے آج ان کے بیٹنگ کی بات کریں گے کیونکہ بیٹنگ پہلے ان کی آئی اور روحی شرما نے بڑا اچھا فیصل ہے جو کہ میں خود روحی شرما کو ایک ایک بہت ہی ٹیلنٹیڈ اور کپتان مانتا ہوں اور ان کی میں جتنی تریب کروں اس بند وہ انسان اپنے دماغ سے کھیلتے ہیں اور بگر میں بات کروں خود کہ انہوں نے کسی بندے کو یہ نکا کوئی بندہ اس کا کہتا ہو جسنا ان کے اشان کشن کہتے ہو کہ مجھے چانس نہیں ملا کوئی بھی ایسا بیٹنگ یا بولر جس نے کہا ہمیں چانس جس طرح ہم بات کریں بابا رازم کی انہوں نے ابرار کو باہر رکھا زمان کھر کو باہر رکھا اسے دن امام الحق کو ٹیم سے نکال دیا گیا آپ یہی آپ تین چار میچ پہلے ہی فخر زمان کو کھلا لیتے آج ہماری ٹیم سیمی فینل میں ہوتی کیونکہ ٹیم میں چلا رہے تھے پرچی ساری ٹھیک ہے سارے پیسو کے لیے کھیل رہے تھے ملک کے لیے کوئی نہیں بندہ کھیل رہا تھا انہیں کہہ انہیں تو سیلری مل رہی ہیں میچ فیز مل رہی ہے پروٹوکول مل رہا ہے تو بھئی یہ کیوں کھیلے گا ملک کے لیے ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتائیں آج کی بیٹنگ کے حوالے سے کیا آکھیں گے سار آج ساری بیٹنگ کی بڑی آؤٹس ٹینڈنگ چلی ہے آج جس طرح ان کی دوالی بھی تکال آج انہیں گفت دے دیا پھر اپنی امام کو دیکھیں کہ ویراد کولی کا وڈے تھا اس نے سینچری کر کے اپنے فینس کو دے دی کہ میں نے اپنے فینس کے لیے سینچری کر دیا ٹھیک ہے آج انہوں نے تین پریز نے ففٹی ففٹی کی ہے ٹھیک ہے تو اچھا کھیلیں گے تو جیتیں گے ہماری ٹیم اچھا نہیں کھیلی اس لیے لوڈے لگ گئے ہماری ٹھیک ہے سر بہت شکریہ اب اگلے میچ پر بات کریں گے ڈیپلینٹی آپ کو کیا لگتا ہے ورلڈ کپ کس کا ہے نو ڈاوٹ بہت اچھا کھیلے ہیں ورلڈ کپ انشاءاللہ انڈیا ہی لے کے جائے گی اس ورلڈ کپ میں جو ریکارڈ بنائیں گے انڈیا کی ٹیم تو وہ یاراں کے یاراں میچ ہی جیتیں گے تو لاس میں یہ ہی ہے کہ ایلاو انڈیا ایلاو ویراد ایلاو ویراد سکور کیا اور اگر ہم بات کہ اللہو نے بھی سینچری کی سر کیا ہو گیا آج یہ ففٹی 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 سینچری سینچری یار دیکھ کے ان کی بیٹنگ دل باگ باہ ہو گیا تو یار دیکھیں یہ ہوتی ہیں ٹیمیں یہ بیٹنگ ان کی دیکھ کے دل باگ باہ ہو گیا دل خوشی سے بھر گیا ہے یار کہ یہ دیکھیں یہ پیئرز ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں جیسے کہ روحش شرما کی ففٹی ہوئی شممنگل نے ساتھ دیا شممنگل کی ففٹی ہوئی تو دوسرے پیئرز نے ساتھ دیا ویرات کولی کی 50 دوسرے پریل نے ساتھ دیا ساتھ کھیلے تو لیئر کی دیکھ لیں کہ یا راہول نے سینچری کروائی بعد میں کہ یا راہول کی سینچری کروائی یہ ہوتے ہیں پلیئر یہ ہوتی ہے ٹیم یہ ہوتا ہے ایک کا یہ ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں بڑا دل باغبا ہو گیا قسم سے خوشی آ رہی ہے کہ یا ایسے پلیئر کاش ہماری ٹیم میں بھی ہوتے تو ہماری ٹیم آج سیمی فانل میں ہوتے ہیں ہماری ایک آؤٹ ہوتا ہے بابر کھڑا ہوتا ہے بس وہ اپنے لیے کھیلتا ہے کہ میری 50 ہو کوئی بھی ہماری ٹیم کا پلیئر کھڑا ہوتا ہے وہ صرف اپنے لیے کھیلتا ہے اگر اسے پتا ہے نا دوسرے بندے کی سینچری ہو رہی ہے یا 50 ہو رہی ہے وہ اس کو بولے نہیں کھیلنے دے گا وہ خود کھیلے گا کہ یا اس کی سینچری شاید اگلے میچ میں اسے پھر موقع مل جائے دس بارہ میچوں کے لیے تو اگر میری نہ ہوئی تو مجھے موقع نہیں ملے گا لیکن یہ ہوتے ہیں آج انہوں نے ثابت کر دیا یہ ہوتا ہے ایکہ یہ ہوتا ہے ٹیم مینجمنٹ یہ جساں روئی شرما کی بات کرنے آج کپتانی کی بات کرنے یہ مینجمنٹ ہوتی ہے یہ مینجمنٹ ہوتی ہے یہ سب کو مینج کیا ہے پوری ٹیم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے تو کاش ہماری ٹیم میں ایسا کیپٹن ہوتا ہے ایسے پلیئرز ہوتے ایسے بیسٹ مین ایسے بولر ہوتے کہ ہمیں دیکھ کے خوشی ہوتی کہ ہماری ٹیم بھی ہے لیکن افسوس ہماری ٹیم تو ویلڈ کپ سے باہر ہوگی آپ تو سپورٹ تو ہے میں تو لورو ویرات کا انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں ایلیو ویرات ایلیو ویروہت کپٹن اس کی بہت اچھی کپٹانی آج شراج کے بالے میں کیا کہیں گے انہوں نے اچھا سینچوی وان ٹونٹی سیون کیا اور کئیل اور انہوں نے اپنی سینچوی انہوں نے اچھا پرفارم کیا انہوں نے پھینٹا لگایا سب کو انہوں نے آج ہر فینس کا دل جیت لیا ہے ایلاو انڈیا ایلاو پوری انڈیا کی ٹیم ایلاو انڈیا بھائی کے چینل کو سبسکرائب کریں اوپر بابر جیسا ہے گھنٹہ ہے